کہ آپ جو ٹی وی پر کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم آپ کو سنتے ہیں اور ٹی وی کے جو پروگرامز دیکھتے ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کچھ میٹر کرتا ہے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیپتھ ہوتی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میری نیت اور نیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ شاید کوئی خوش ہو جائے تو میں کوئی بھاشن دینے ٹی وی پر نہیں آتا اور نہ ہی میں کوئی اپنے آپ کو اقل مند پروف کرنے آتا ہوں میں صرف اس لئے آتا ہوں کہ شاید میری بے وکوفانہ باتوں سے یا میری بے وکوفانہ حرکتوں سے کوئی تھوڑا سا خوش ہو جائے کسی کی شکل پر مسکرات آ جائے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے چینلز ہیں جو کہ گھنٹوں اور سالوں سے منت کر رہے ہیں کہ آرڈینس روتی رہے صدمے میں چلی جائے اپنی ماں بری لگنے لگ جائے ساس کو دیکھے تو قاتل لگے میاں کو دیکھے تو وہ قاتل لگے تو میں تھوڑا سو اس کو کوشش کرتا ہوں کہ شاید ایک دو سیکنڈ کے لیے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بتائیں کہ پھر اس جب یہ سب سے پہلے سوچا کہ یہ گھر نا ہے تو اس وقت پتہ کیسے چلے لگا لوگوں نے آپ کو بتانا شروع کیا تمہارا سینس آف یومر اچھا ہے تمہاری ٹائمنگ اچھی ہے سپونٹینیس ہو یا خود ریالائزیشن تھی ہے نہیں ہوا اچھلی یہ تھا کہ میں تھیٹر کرتا تھا اور میں تھیٹر میں سیریس ایکٹنگ کرتا تھا اور ایک بار ایک تھیٹر پلے ہوا اس کا نام تھا اب بیٹیبلز اس میں میں امرجنسی میں کاسٹ ہوا تھا وہ امرجنسی میں اس طرح کاسٹ ہوا تھا کہ وہ یاسر حسین جو ہیں ہمارے اور یہ بات میں کبھی زندگی میں نہ بھولتا ہوں اور نہ بھولنے دیتا ہوں وہ اس نے کرنا تھا اور اس کریکٹر کا نام بھی یاسر ہی تھا تو یاسر فر سم ریزن کراچی نہیں آ پایا اس پر وہ بھی تھیٹر کرتا تھا تو وہ میں نے کیا اس ٹائم میں میں بالکل ڈیسیشن میں نہیں تھا زندگی کہ کیا ہو رہا ہے زندگی میں اور کیا کرنا ہے کرنا ہے کچھ نہیں ہوئے وہ پلے جب میں نے کیا اور اس کی جو پہلی کرٹن کال تھی جس پہ کہ میں سب سے آخر میں کھڑا تھا کیونکہ I felt I'm very useless اور مجھے کیوں بیچ میں کھڑ ہو کہ سب کو موہ دینا ہے تو میں کونے پر کھڑا ہو گیا تو نام لیتے 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 جب میرا نام آیا تو آرڈینس ساری کھڑی ہو گئی تعلی ہو جانے تو وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد وہ سب ملنے آئے لوگ تو میں نے کہا چلو آج ہو گیا کوئی بات نہیں تو پھر دوسری باری میں ایسے ہوا پھر وہ اس کے دس پندرہ شوز تھے روز ایسے ہوا that was the time when I felt کہ maybe this is what I meant to do اور مجھے لگا شاید یہی میری جگہ ہے تو پھر وہاں سے میں نے تھییٹر میں شفٹ کیا پھر میں نے سارے کومیڈی پلیس کیے for long long time اور اس کے بعد پھر ٹی وی میں آ گئے پھر ٹی وی میں آئے تو لگا تو ٹی وی ہم سے ہوگا نہیں لیکن کیونکہ I don't care about anything زیادہ یا اور anybody زیادہ تو وہ ٹی وی پہ شاید وہی چیز چل گئی